امام علی مقام میدانِ کربلہاد اندر فرمایا سفر جاری پیا ہوندہ ہے نبیدہ نوازہ زب نظیم دا مصداق مانکے فرمایا میدانِ کربلہاد اندر گئنے میں کہ کیوں گئنے رعائینِ مشیط کا شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہو کوسر وہ پیاسہ ایسا کہ وہ فقر سے جھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازہ ایسا تقدیر سے ملتا ہے نوازہ ایسا اللہ دیزتی قسم ساری کائنات ڈھونڈ لاؤ حسین ورگا حسین نہیں اس واسطے جدو آخری خطبہ حسین نے دیت آئے خدرو سیدہ زید اپنے خطبہ سنے آئے سلام اللہ علیہا زینب پاک بائی بائیرہ یعنے پر دے دی حالت اندر اوہ فرما دینا باد بختو شبی نسول نوے کھو ساری دنیا میں نظر تکاوو حسین جیسا حسین نظر نہیں آئے گا دھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا دھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا دھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا پھر تم کو محمد کا نوازہ کربلا کے میدان میں حسین علی مقام کے پیچھے یہ نامی تک بھر نماز پڑھتا رہا اچھا یہ تو آپ کو مسئلہ یاد آئے ازان کون پڑھتے تھے بولو شہزاد علی اکبر آج ہم شرماتے ہیں عالم ہو کر مولوی ہو کر یا رہا ہم ازان پڑھیں موزن پڑھے گا میں نے کہ ازان پڑھنا علی اکبر کا کام ہے کونہ سبحان اللہ ممبر پہ کون تھے مسلے پہ کون تھے پیر حسین بولو پیر حسین مسلے پہ نماز پڑھانے والے پیر حسین ہیں میں نے کہا مولا علی کی خلافت کا دور مسلے پر علی صدیق اکبر کی صداقت کا دور مسلے پر عبوبکر صدیق عمر کا دور مسلے پر دعا مصطفیٰ عثمان غنی کی خلافت کا دور مسلے پر عثمان غنی نیکن یاد کرنا لوگوں جن کو بھی یہ ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے نسبت رسول سے ملی ہے اصل میں مالک مصطفیٰ ہے یہ مسلہ میرے مصطفیٰ کا ہے مجھے بولو میرے مصطفیٰ کا ہے بیٹھ جاؤ میرے بیٹے سنو بھئی میرا ٹائم نہ کٹو امام علی مقام دو تاریخ سے لے کر آج کی رات تک پوچھنا چاہتا ہوں کھڑا والے ہو پانی بند تھا کے نہیں تھا بولو آج کشمیر میں دیکھو چھتیس دن ہو گئے پانی نہیں مل رہا کھانا نہیں مل رہا دوائیاں نہیں مل رہی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے چھتیس یوم ہو گئے ہیں ہمارے وہ مسلمان زب آ رہے ہیں اور کشمیر کی بیٹی آج آواز دے رہی ہے کوئی ہے محمد بن قاسم کوئی ہے صلاح الدین عجوبی کہ آج ہماری عصمت کو بچائے آج ہماری عزت کو بچائے اور میں نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ عوام پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ ہیں کہ ہماری افواج پاکستان تم پوری دنیا کے اندر سب سے ون نمبر ہو کیوں کہ تمہارے اندر جو ہے وہ جذبہ ہے اسلام کا جذبہ ہے اور تم شیرِ خدا کا نعرہ لگاتے ہو اللہ کے عزت کی قسم اس نعرے میں تنی برکت ہے دونج ہے جب علی کا نام آتا ہے تو دشمن ساکھ جاتا ہے آج ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں میں آج اس بابرکت دسویں کی رات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر وقت آئے ابھی بے شکل ہی ہمیں بھولا لیا جائے کیا آپ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کشمیر کے لیے آپ چلیں گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ نبی کے دیوانوں ہمارے اندر جذبہ ہے کہ ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں بولو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں اور آج کی راتے سے لی میں ذکر کر رہا ہوں تکریر دوری رہ جائے گی کہ آج ذکر حسین کرنا ہے ہم نے ذکر حسین کی برکت سے شہداء کربلا کی برکت سے باری دالا جمہ کشمیر کو آزاد فرما فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد فرما ان پر جو ظلم و ستم ڈھا جا رہے اور مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد فرما جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ظالم کے ظلم سے نجاتِ کلیتہ فرما آج مسلمان کس رہے ہیں وہ جبر ہو رہا ہے اور ان پر فرمایا اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بہر نکل نہیں سکتے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے دوستانِ محترم دل رو رہا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اپنے بھائی کو دیکھ کر ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اس رات کے صدقے ذکر حسین کے صدقے سیدہ زینب کے صبر کے صدقے مولا کشمیر کو آزاد فرما امامِ علی مقام میدانِ کربلا میں امام میدانِ کربلا میں تشریف فرما ہے آج پوچھنا چاہتا ہوں کون سی رات ہے دسمی کی رات ہے نا بولو سبحان اللہ نعرہ بڑا سونا لوایا ہے پر جواب بڑا مٹھا جی آیا ہے آجا سنو بھائی یہ جب علی کا نام آتا ہے نا تھی پتہ جل جاندہ ہے ایمان والا کیڑا ہے تھی بے ایمان کیڑا بیٹھا ہے یہ نکھیڑا ہو جاندہ ہے میں نوہ نوہ خطیب بنا تھے انیس سو ستتر تھے اندر اس پاسے بابلنگر تو اگے علاقہ بڑا دوسرا غیر علاقہ ادھر میں چلا گیا آواز کرنواز نے فٹاپاس تو بھی اگے میرا دوست تھی ان میں نے بلایا تھی میں چلا گیا ٹیکسی وکسی میں لے کر گیا جتوں تھے گیا نا تھی انہوں نے میں انہوں بیکھیا بھی داڑی چھوٹی جائی ہے عمر چھوٹی سی میری داڑی اتر رہی سی تھی میں انہوں نے کہا بھی یہ پتہ نہیں کوئی کون آگیا ہے انہوں نے مارا نورا ہے حیدری پہلے تھی میں خوش ہو گیا تھی وہ بھی خوش ہو گیا انہوں نے کہا میں کہا پہلے نورا کیوں مارا ہے تساں کہنے لگے ایسے بیکھڑنا چاندے سی کہ ایک کتنی ہور دیو بندی تھی نہیں آگیا دراز نہ ہونا انہوں نے گل کی تھی میں اپنی گل نہیں کر رہے خیر سانو علی نال پیارے بولو صدیق اکبر نال پیارے صحابہ نال پیارے اہل بیعت نال پیارے اور جنانو انہ نال پیارے انہ دا بیڑا بولو انہ سارے دا بیڑا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی ہمیں نبی کے گھرانے سے بھی پیار ہے صحابہ سے بھی پیار ہے آلِ اطحار سے بھی پیار ہے